سُنکے فتاوہ رضویہ شریف جو اس نے فتاوہ رضویہ شریف میں جو دھاندلی کی ہے کتنے اہلِ سنت ہیں جو سننی ہیں لیکن آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدزن ہو گئے اس خبیص کی گفتگو سن کر آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدزن ہو گئے مزاراتِ اولیاء پر حاضری پر بھوکتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں تازیہ داری پر بھوکتا ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں بھوکتا خود ہے نام آلہ حضرت کا لیتا ہے کتنے اہل سنت ہیں جو آلہ حضرت سے عقیدت رکھتے تھے محبت رکھتے تھے اپنا قائد اپنا رہن رہنما اپنا پیشوہ مانتے تھے ان سے محبت کرتے تھے لیکن اس خبیث کی تقریریں سن سن کر کے وہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور مسلکِ آلہ حضرت سے بدزن ہو گئے ہیں اور پھر ترہ ترہ کے سوالات کر رہے ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا جو ہمارے سنی بھائی ہیں سنی تھے سنی ہیں وہ اس خبیث کی گفتگو میں نہ آئیں اس کو پکڑ کے لے کر کے آؤ آپ لوگ بھی وہ کہیں مل جائے تو وہاں پکڑ کے بٹھا لینا اس کو اب مجھے فون کر دینا میں آ جاؤں گا فتاوہ رضویہ شریف پر رکھو اس کو جو میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے اس کے اندر میں نے یہ ثابت کیا ہے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تازیہ کو حرام نہیں لکھا ناجائز نہیں لکھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوہ رضویہ شریف میں کہیں پر بھی تازیہ کے جواز پر حکم نہیں دیا ہے اب آپ سنیے اس نے بولا ہے فتاوہ رضویہ شریف سے کہیں سے بھی فتاوہ رضویہ شریف میں تازیہ داری کا جواز کا ثبوت نہیں یہ سنیے ریکارڈنگ سنیے اس کی تقریر ہاں سنی آپ نے یہ ریکارڈنگ اس کی جس کے اندر یہ بول رہا ہے ماذا اللہ کہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوہ رضویہ شریف کی علیف سے لے کر یا تک شروع سے لے کر آخر تک کہیں بھی فتاوہ رضویہ شریف میں تازیہ کو جائز نہیں لکھا ہے تازیہ کے جواز کا ثبوت نہیں ہے اور میں نے آپ کو ڈیڑھ گھنٹا پرسوں کی گفتگو میں میں نے آپ کو بتایا اور ان دونوں جلدوں سے ثابت کیا فتاوہ رضویہ شریف تو ان حضرات سے میں یہ گزارش کروں گا جو میرے احباب چشتی ہیں سابری ہیں سہروردی ہیں نقشبندی ہیں تازیہ بناتے ہیں بزرگوں کے آستانوں سے منسلک ہیں حاضری دیتے ہیں میں اسے گزارش کروں گا ایک کلیم جیسے خبیص کے چکر میں آپ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہینیں نہ کریں آپ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام نہ کریں یہ بدنام کر رہا ہے عالی حضرت کا نام لے کر عالی حضرت کو لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا عالی حضرت آپ کے بھی ہیں عالی حضرت چشتیوں کے بھی ہیں عالی حضرت شہروردیوں کے بھی ہیں عالی حضرت نقشبندیوں کے ہیں اور وہ چشتی چشتی ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے عالی حضرت سے محبت نہ کرے وہ سابری سابری ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے عالی حضرت سے محبت نہ کرے ان چند ملہ لوگوں کے خاطر تم اپنے امام کو چھوڑ رہے ہو تم اپنے عالی حضرت کو چھوڑ رہے ہو یاد رکھو چشتیوں پر بھی عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا احسان ہے سہروردیوں پر بھی عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا احسان ہے اور جو تازیہ داری کو پر یہ بھوکا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں اور اس نے لیٹر ہیڈ کے اندر جو لکھا وہ ہم اس کو گفتگو کو پوری کر دیں مکمل وہ تو ایک عربی کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ ملہ جی اس کو صحیح نہیں لکھ پائے یہ کیا بات کریں گے یہ تو بس اب لہو لعاب کو ہی چاٹنے بھر کے رہ گئے ہیں اور ان کو ہم لہو لعاب ہی چٹائیں گے اب انشاءاللہ اب ان کے کچھ ہاتھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے یہ تو عربی ہے اب آئیے اردو سنیے جناب نے کہا نا کہ ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے تو ان سے میں مناظرہ کیا کروں گا لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی عربی ٹھیک نہیں ہے ان کی اردو ٹھیک نہیں ہے تو میں ان سے گفتگو نہیں کروں گا میں یہ نہیں کہوں گا میں تو تیرے سے گفتگو کرنے کے لئے تیار ہوں میں یہ بول کر جو ہے بھاگوں گا نہیں میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں تو یہ جو ہے یہ تو ان کی عربی کا حال ہے اب اردو سنیے اردو سنیے اردو کے اندر یہ کیا کہہ رہے ہیں فریق مخالف اپنے ساتھ دس لوگوں کو لا سکتا ہے لیٹر ہیڈ ہے لیٹر ہیڈ کہاں کہاں گیا ہوگا کن کن لوگوں نے پڑھا ہوگا اور اس کو جاہل سمجھ کے بعض لوگوں نے نظرانداز بھی کرتے تھے کہ جاہل ہے بھی اس کی باتوں کا ہر پڑھا لکھا ضروری کے جواب ہی دے اور ہمارے پیرو مرشد کا ہمارے پیرو مرشد فرمایا کرتے تھے اکثر و بیشتر کہ حیادار حیاء کرے بے حیاء کہے ڈر گیا حیادار حیاء کرے اور بے حیاء کہے ڈر گیا اس کا وہی والا حساب ہے بعض علماء مشایخ اکابلین ہمارے اس کے موں نہیں لگنا چاہتے ہیں یہ اتنا بتمیز ہے اس کے موں نہیں لگنا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی باتوں کو نظرانداز کرتے ہیں باتوں کا جواب نہیں دیتے ہیں تو یہ کیا سمجھتا ہے کہ سب جاہل ہیں پوری دنیا میں خالی ایک میں ہی عالم ہوں صرف مولوی کلین ہی پوری دنیا میں عالم ہے جو نحو اصرف کا جاننے والا ہے یہ دیکھو ان کی نحو اصرف کہ عربی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تک اپنے لیٹر ہیڈ پر یہ صحیح نہیں لکھ سکا یہ عربی داں ہیں اور آگے اردو دیکھئے اردو فریق مخالف پھر سے سنیے بار بار سنیے فریق مخالف اپنے سات دس لوگوں کو لا سکتا ہے یہ آپ کو دیکھئے ادھر دکھوی رہا ہوگا اس کو دیکھ لیجئے کہ فریق مخالف اپنے سات دس لوگوں کو لا سکتا ہے یہ کونسی لوگت ہے لکھنو کی اردو سنی تھی یا یہ مراتھی کی اردو آگئی ہے کیا نہیں مولوی کلیم نے کوئی نئی لغت لکھی ہے کیا مراتھی میں کہ یہاں پر فریق مخالف اپنے دس لوگوں کو لا سکتا ہیں اب بھائی تمہارے غازی کی ہم نے یہ ثابت کر دی کہ نہ اردو ٹھیک ہے ہم نے یہ ثابت کر دیا نہ اردو ٹھیک ہے اور نہ عربی ٹھیک ہے تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا گفتگو نہیں کروں گا کیسا بھی ہے لیکن مجھے تو اس کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کو بچانا ہے میرا نظریہ میرا مقصد یہ ہے میرا مقصد اس کو ضلیل کرنے کا نہیں ہے میرا مقصد اس کو بدنام کرنے کا نہیں ہے یا ماذ اللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے میرا نظریہ اپنی قابلیت دکھانے کا نہیں ہے کہ لوگ مجھے مانے کہ میں بہت قابل ہوں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ میرا یہ مقصد ہے اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس کے ساتھ لگے ہوئے جو لوگ ہیں بس وہ بچ جائیں وہ ہمارے سیدھے سادھے سنی مسلمان بچ جائیں میرا مقصد صرف اتنا ہے بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں یہ تو یہ رہ گیا اور آؤ سنیے فریق مخالف اپنے ساتھ دس دس لوگوں کو لا سکتا ہیں اور نورہ اللہ مرقدہ اس کو بھی پوچھئے گا مولوی کلیم سے آپ لوگ فون کر کے یا واتس اپ کے ذریعے آپ پوچھئے گا کہ اس کی یہ جو ہے ضمیر وہ تمہیں آپ کو بتا دیا نا کہ اس میں دو ضمیروں میں سے ایک ضمیر جو ہے نا اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے ہاں اس کی جہالت کی طرف پلٹتی ہے اور ایک ضمیر ہمارے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نا اس کے مرجع ہیں اور سنیے تین اگست کو ممرہ کے اندر جو اس نے تقریر کی ہے اس تین اگست کی تقریر کو ذرا آپ سنیے گا غور سے اور سننے کے بعد اس کے اندر سے میں نے بہت ساری چیزیں کوٹ کری ہیں کہ پتیلی میں یا ڈیگ میں ایسی کچھ لفظ کا کہ چاول کتنے پکے ہیں کتنے کچھے ہیں اور میں بتاؤں کہ پتیلے کے اندر کتنے چاول کچھے ہیں اور کتنے پکے ہیں تین اگست کی ممرہ کی جو تقریر ہے اس کو سنیں میں نے جو چیز نوٹ کی اس نے مولوی کلیم نے اپنی تقریر میں کہا اور لغت قرآن کے تعلق سے کہا کہ ان کو قرآن شریف تک نہیں صحیح پڑھنا آتا ہے قرآن شریف میں لہب و لائب ہے اور وہ لہو لائب پڑھ رہے ہیں یہ بات اس نے اپنی بیس منٹ والی ریکارڈنگ کے اندر کل کہی اب آپ سنیے تین اگست کی تقریر کو آپ سنیے گا قرآن شریف میں آیا ہے والفجر اور ان کے غازی صاحب غازی ملت مجاہد سنیت اب مفتی کلیم قرآن شریف میں آیا ہے والفجر اور وہاں بول رہے ہیں فجر یہ کونسی لغت ہے میاں یہ بھی تو دکھاؤ تم نے مجھے بہت اچھے سے چھڑ دیا ہے بیٹا اب تم